نمسکار میں عبیبنیو دیا لیکچرر جیوگرافی حریانہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ سب ویدیارتیوں کا ایجو سیٹ ٹیلی کاشٹ میں سواگت کرتا ہوں پیارے ویدیارتیوں آج ہم ککسیہ 11 جیوگرافی کے انترگت پریکٹیکل چپٹر انٹروڈکشن ٹو ایئر فوٹوز کا ادھیان کریں گے اس ویخیان کا عدیس ہے آپ سب ویدیارتیوں کو ویو فوٹو یعنی ایریل فوٹوگراف اور ان کے میتوں سے اوگت کرانا ہے ویو فوٹو کا پریچہ ہے انٹروڈکشن ٹو ایئر فوٹوگراف ویو یان سے اتوہ ہیلیکوپٹر یا بیلون سے یا ڈرون کے مادم سے جمین کا فوٹو لیا جانا ویو فوٹوگراف کہلاتا ہے یہ واسطوں میں ایک پرکار کی ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جیسا کی آپ چتر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہوا سے یعنی واتہ اوپر ہیلیکوپٹر سے یا ہوای جانج کے مادم سے جمین کا لیا گیا فوٹو ہے ویو فوٹو ایک سمیں ویسیس پر جمین پر کیا ستیتی ہے ان سب کے چتر لیے جانے کی تقنیق ہوتی ہے یہ ویوی نودیشوں سے بنائے جاتے ہیں آج کل جیسا کی آپ سادی ویوا میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے مادم سے سادی یا ویوا کی جو سیلیمنی ہے سمارو ہے اس کے ائر فوٹوز لیے جاتے ہیں فوٹو گرامیٹی ویو فوٹو چتروں سے درات لیے وے انہیں سوچناؤں کے مابند اور چترن کی کلا کو فوٹو گرامیٹی کہا جاتا ہے جیسا آپ چتر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ائر فوٹوگراف ہے جس میں آپ سی کوشٹ اور جو مانویے بستیاں ہیں ساتھ کی ساتھ جو روڈ کے پیٹرن ہے یہ سب تقنیق دیکھ پا رہے ہیں تو اس ساری تقنیق کو ان سوچناؤں کو کلیکٹ کرنے کی ویڈھی فوٹو گرامیٹی کہلاتی ہے ویو فوٹو کا اتیاس history of ائر فوٹوگرافی سب سے پہلے اٹھارہ سو چالیس میں فرانسیسی سینہ میں ایک کرنل تھے ان کا نام ہے آمے لیو سیڈا انہوں نے اٹھارہ سو چالیس میں گبھارے کی سائطہ سے سب سے پہلا ائر فوٹو لیا تھا وہی ویکتی تھے انہوں نے آگے چل کر ایٹین فوٹوگراف کے آدار پر ٹروپوگرافیکل میپس بنائے یعنی سطلا گلتک مانچیتر بنائے اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایٹین ایٹی ایٹ میں کنیڈا کے مہا سر وکسک رہے کیپٹن ڈیویل نے ویو فوٹو کے آدھار پر اتر امریکہ کے اندر ستیت روکیز ماؤنٹین ان کے درگم ستروں کا چترن کیا انیس سو نو میں پہلی بار ویو فوٹو کے لیے ایرو پلین کی مدد لی جانے لگی یعنی ویو یان کے دوارہ ویو فوٹو لیے جانے کی تقنیق نائنٹین جیرو نائن سے شروع ہوئی اس میں اٹلی کے ایک نگر کا ویو فوٹو لیا گیا انیس سو بیس میں ویو یان دوارہ ویدھیوت روپ سے سسٹیمیٹک طریقے سے ائر فوٹوز لیے جانے لگے نائنٹین تھرٹی تھری میں ویو فوٹوگرافی کا کومرسیل یوج پرارم ہوا دونوں ویشوید یعنی پرثم ویشوید اور سیکنڈ ورڈ وار کے دوران بھی ویو فوٹو کا کافی پریوگ ہوا آج کل ویو فوٹو کا پریوگ ٹروپوگرافیکل سروے کرانے کے لیے اس کے علاوہ جیولوجی میں ہائیڈرولوجی کے چھتر میں فوریسٹری میں اس کے ساتھ ساتھ آرچیولوجی اور پیڈولوجی تتھا سوائل ایروزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ویو فوٹوگراف کا یوج کیا جاتا ہے سہروں کے اندر یاتا یات کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اور انیک ادیشوں سے بھی ویو فوٹوگرافز یوج کیے جاتے ہیں بھارت میں ویو فوٹوگرافی کا وقاس یعنی انڈیا کے سندرب میں اگر ہم ویو فوٹوگرافی کے اتیاس کی بات کریں تو بھارت میں سب سے پہلا ویو فوٹوگراف انیس سو سولہ میں نائنٹین سکسٹین میں بھارتیہ سروکسن ویبھاگ سروے آف انڈیا کے میجھر سی پی گنڈور نے کیا تھا بھارت میں سب سے پہلا انیس سو بیچ میں بڑے پیمانے پر آگرہ سہر جہاں تاج مہل ہے وہاں کے فوٹو لیے گئے یہ آپ آگرہ سہر کا ہی ائر فوٹوگراف دیکھ پا رہے ہیں بھارتیہ سروکسن ویبھاگ کے ویو سروکسن کے دوارہ اراوڈی ڈیلٹا کے ونو کا ویو سروکسن انیس سو تئیس چوبیس میں کیا گیا اراوڈی ڈیلٹا بھارت کے پڑوسی دیش میامار میں ہے اس کے بعد انیک سروکسن کیے گئے تتھا ویو فوٹو سے منچتر بنانے کی تقنیق وکشت ہوئی آج کل پورے بھارت میں ویو فوٹو سروکسن ندیس اللہ نیو دلی کے انترگت لیے جاتے ہیں تین اڑان ایجنسیاں ہے بھارت کے اندر جو ویو فوٹو کے چھتر میں کام کر رہی ہیں جیسے بھارتیہ ویو سینہ ویو سروکسن کمپنی کولکتا اور راشتیہ صدور سمویدی سنسطان ہیدر آباد ریموٹ سینسنگ جو سنسطان ہے ہیدر آباد میں وہ یہ تینوں سنسطان مل کر یعنی ائر فورس اس کے علاوہ ویو سروکسن کمپنی اور راشتیہ صدور سمویدنس دی سنسطان ہیدر آباد مل کر بھارت میں ائر فوٹو گرافی کا سرکاری طور پر آدھیکاری کروپ سے کاریہ کرتی ہیں سیکسنک ادیشیوں کے لیے ویو فوٹو اے پی ای ایس پارٹی نمبر سیونٹی تھری بھارتی سروکسن ویبھاگ کے ویو سروکسن نیجی سل پیششمی بلوک فور آر کے پورم نیو دلی کے انترگت لیے جاتے ہیں جن کا مینلی کام جو سیکسنک ادیشیوں سے ائر فوٹوگراف لیا جانا ہے نیک دکتا ہے جو ویو فوٹوگراف ان کا یوج کہا ہے انوپریوگ کیا ہے اس کے کیا ایپلیکیسن سے ہیں تو ویو فوٹوگراف کا مغل روپ سے جو انوپریوگ ہے وہ دو کاریوں میں کیا جاتا ہے فرسٹ او فال ہے پروپوگرافیکل میپ بنانے کے لیے یعنی سطلاکرتک مانچتر بنانے کے لیے اور سیکنڈ ہوتا ہے مانچتروں کا نرو ورچن یعنی انٹر پریسن کرنے کے لیے ایئر فوٹوگراف کا پریوگ کیا جاتا ہے نیک دکتا ہے کی ویو فوٹوگراف کے کیا لاب ہیں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جو ویو فوٹوگراف ہیں یہ بہت بڑے دھراتل کا ویہنگم در سے پرستود کرتے یعنی ہمیں بہت بڑے ایریا کا نیچرل ویو ملتا ہے ساتھ کی ساتھ ویو فوٹوگراف سطلا کلٹی کے پرکاس کرن کا ایک بار میں لیا گیا ابھی لیکھن ہوتا ہے اس کا پریوگ ہم اعتیاسک ابھی لیکھن کے روپ میں بھی کر سکتے ہیں ویو فوٹوگراف کو لینے میں اپیوگ کیے جانے والی فلم مانوی آنکھوں کی تلنا میں ادھیک سمویدن سیل ہوتی ہے یعنی جو چمبکیا سپیکٹرم ہے وہ ادھیک ایریا کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو فلم پر اتار سکتا ہے اسی پرکار سے تری ویم سندر سوائیو فوٹو ایک نشچت انترال پر لیے جاتے ہیں جس سے دراتل پر جو بھی چینجی جاتے ہیں وہ نیکٹ سروے میں اور پچھلے سروے میں ہم کمپیریجن کر کے بھی اس کی تلنا کر سکتے ہیں ویو یانوں کی اڈان اچائی کے نسار انیک سکیل پر میپ بھارت کے اندر بنائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ویو فوٹو سے ہم ان ایریا کے بھی فوٹو گراف لے سکتے ہیں جہاں پر ہمیں علپ گیان ہوتا ہے یا درگم چھتر ہوتے ہیں یا ایسے ونا چھادیت یا ڈیل ٹائی یا ڈیجلٹ کے چھتر یا پروتی چھتر ہو سکتے ہیں جہاں پر منصحہ کا سامن نیروب سے پہنچنا اسمبو ہوتا ہے دراتلی سرویکسن کے بنا بھی وائیو فوٹو کے دوارہ سود ٹروپو گرافیکل میپ بنائے جا سکتے ہیں وائیو فوٹو گراف سے کبھی کبھی ہمیں کھنیز سمپدہ کو خوجنے میں بھی کافی مدد ملتی ہے جیسا کی جمبابے کے اندر تامبے کی جو سکسم ویس سامرک درشتی کون سے سرویکسن میں یوج کیا جاتا ہے پنرہ ورتی اڈانوں کے دوارہ یعنی ایک ایریا کا پہلے آپ نے فوٹو گراف لیا اور کچھ سمیں کے بعد اس کا دوبارہ سے وہاں پر فوٹو گراف ہوا تو اس میں جو بھی علب کالک چینج ہوتے ہیں ان سب کا آق لین بھی ویو فوٹو گراف کے مادم سے کیا جا سکتا ہے نیک داتا ہے کہ ویو فوٹو گراف کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ویو فوٹو کا ورگی کرن ہم ایک آدھار پر کر سکتے ہیں جیسے کیمرہ کے اکس کی مابنی کے آدھار پر ویابتی اکسیتر کے کونی وشتار اور اس میں اپیو کے آدھار پر بھی ہم ائر فوٹو گراف کو کلاسیف کر سکتے ہیں لیکن ویو فوٹو کا جو پرچلی ورگی کرن ہے جو موسٹلی یوز کیا جاتا ہے وہ ہے کیمرہ اکس کی سی تی تی اور مابنی کے انسار ورگی کریں کیمرہ اکس کی سی تی تی کے نصار ویو فوٹو گراف تین پر کار کے ہوتے ہیں ورٹیکل فوٹو گراف جیسا کی آپ فرش چتر دیکھ پا رہے ہیں سیکن ہوتا ہے لگ تیرک فوٹو گراف جیسا کی آپ دوسرا چتر یہ دیکھ رہے ہیں یہ لگ تی تی رہے فوٹو گراف جس میں کیمرہ جو ہے اس کا اینگل کافی بروڈ ہوتا ہے یہ خاص کر جو ایروپلین یا ہیلی کوپٹر اس کے فرنٹ میں یہ یوز ہوتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے کی ارور براد فوٹو گراف اس میں کیا ہوتا ہے کی جو کیمرہ ہے وہ اس ڈنگ سے لگا جاتا ہے کہ سی دھا لم و چ ترن وہ کر سکے یعنی 90 ڈگری ایگل پر اس میں فوٹو گراف لیے جاتے ہیں اس میں جو فوٹو گراف ہے اس کا تل اور دھراتل پر واسطو میں جو فوٹو گراف ہی اور 90 ڈگری ایگل پر یوز کیا جاتا ہے اس پر کار سے سیکن ہوتا ہے اس کے اندر کیمرہ اکس 15 ڈگری سے لے 30 ڈگری تک اس میں جو وچلن ہوتا ہے ایگل ہوتا ہے وہ بنتا ہے اس پر کار سے اگر اتی تی رک کی بات کریں تو اس میں جو اینگل ہے وہ 40 ڈگری سے لے 60 ڈگری تک رہتا ہے نیک ڈاتا ہے ماپنی کے آدار پر وائیو فوٹوگراف ماپنی کے نصار فوٹوگراف تین پرکار کے ہوتے ہیں فرسٹ ون ہے لارج سکیل فوٹوگراف اس میں جو ماپنی ہوتی وہ ایک انوپات 15 ہجار فوٹوگراف ہوتے ہیں اس میں سکیل ایک انوپات 15 ہجار سے ایک انوپات 30 ہجار کے بیچ میں رہتا ہے جبکہ جو لگو ماپنی کے فوٹوگراف ہوتے ہیں اس میں وائیو فوٹوگراف کی سکیل یا ماپنی ایک انوپات 30 ہجار سے چھوٹی ہوتی ہے اسے لگو ماپنی کہا جاتا ہے نیک ڈاتا ہے وائیو فوٹوگراف جیمیتی جیومیٹری آف ائر فوٹوز اس میں جو پرکسیپ ہم یوز کرتے ہیں وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیرلر پروڈیکشن اس میں پرکسیپیت کرنوں کو سمانہ انتر ہوتی ہیں یعنی اس میں پرکسیپیت کرنے سمانہ انتر ہوتی ہے پرنتو یہ جروری نہیں کی وے نائنٹی ڈگری اینگل پر ہی ہو سیکنڈ ون ہوتا ہے لنب کون یہ سمانہ انتر پرکسیپ کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جو مانچتر ہے وہ دراتل پر لنب کون یہ پرکسیپ بناتا ہے اس کے اچھتر انتروں سے مکت ہوتے ہیں تھرڑ ون ہوتا ہے کندر یا پرکسیپ ویو فوٹو کے اندر کندر یا پرکسیپ پر بھی نرمیت کیا جاتا ہے ایک ویسود ارور ادھر سمتل بھو بھاگ کا ویو فوٹو جیمتی روپ سے اس چھتر کی مانچتر کی سمانتا یا سمان ہوگا کنتو اس کا جھکاؤ اور اس کا دھراتلی جو اوچا وچ ہے اس میں مانچتر تھوڑے سے بھن ہوں گے اب بات آتی ہے کہ جو سیمپل میپ ہوتے ہیں اور ویو فوٹوگراف ہوتے ہیں دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے ڈیفرینس بیٹوین میپ اینڈ ائر فوٹو مانچتر کی جو رچنا ہے وہ لمب کونی پرکسے پر کی جاتی ہے جبکی ویو فوٹوگراف کی رچنا کندری پر کی جاتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے مانچتر میں ماپنی سکیل ایک سمان ہوتی ہے جبکی ویو فوٹوگراف کی ماپنی ایک سمان نہیں ہوتی ہے تیسرا مانچتر اگمی اور ای واس چھتر کا بنانا کافی کٹھین ہوتا ہے جبکی ایر فوٹو میں ہم بسے ہوئے چھتر اگمی چھتر سب ایریا کا ایر فوٹوگراف آسانی سے لے سکتے ہیں مانچتر کی اندل دک مان سدھ ہوتا ہے جبکی ویو فوٹوگراف اندل دک مانسود نہیں ہوتا ہے اسی پرکار سے مان چتر میں دراتل کے جو لکسن ہیں وہ ای در سے ہوتے ہیں جبکی ایر فوٹوگراف کے اندر جمین پر جو بھی لکسن دکھائی دیتے چاہے وہ نیچرل ہیں یا مین میڈ ہیں وہ سب آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں نیک ڈاتا ہے کی وائیو فوٹوگراف کے جو لکسن ہوتے ہیں فیچرز ہوتی ہیں ان کو ہم کس پرکار سے ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہوتا ہے آبھا ٹون آج کل ہوائی جاج کے دوارہ رنگین ایر فوٹوگراف بھی لیے جاتے ہیں لیکن سامن روپ سے جو وائیو فوٹوگراف ہیں وہ بلیک اینڈ وائیٹ ہی یوز کیے جاتے ہیں اور بلیک اینڈ وائیٹ جو میپ ہوتے ہیں ایر فوٹوگراف ہوتے ہیں اس کے اندر انیک رنگ کی آبائے ہوتی یعنی بلیک کلر میں انیک سیڈ ہوتی ہیں تو دھراتل پر جو نیسٹرل اور مین میڈ فیچرز ہیں وہ الگ الگ پرکاس کا ریفلیکشن کرتی ہیں انہی ریفلیکشن کے ادھار پر وائیو فوٹو بنائے جاتے ہیں وائیو فوٹو میں اس بھاگ کی آبا ہلکی ہوتی ہے دراتل پر جو زیادہ پرکاس کو ریفلیکٹ کرتا یعنی جہاں پرکاس کا ریفلیکشن زیادہ آئے گا وہاں پر ایر فوٹو میں جو ٹون ہے وہ ہلکی ہوگی اس کے وپریت دھرتی کا جو بھاگ کم ریفلیکشن کرے گا وہاں پر فوٹو گراف میں سیڈنگ ڈارک ہوگی تو اس پرکار سے وائیو فوٹو گراف میں بھن بھن آبھائیں پائی جاتی ہیں ان آبھاؤں کے گہرے پن کے آدار پر ہی ہم ویبھن لکشن کو ایڈنٹی کر سکتے ہیں جیسے ارور آدھر فوٹو گراف میں یعنی ورٹیکل فوٹو گراف کے اندر جو سوچ پانی ہے بلکل جو فریس وٹر ہے وہ کالا دکھائی دے گا اسی پرکار سے ریتی لے علاقوں کا رنگ جو ہے سفید دکھائی دے گا نمی والی بھومی سوسک بھومی کی اپیکش گہرے رنگ کی دکھائی دے گی جو گدھ لاد جل ہوگا یعنی دوسیت جل ہوگا وہ ہلکا بھورا دکھائی دے گا فوٹو گراف میں خیتوں ہلکے رنگ کی نظر آئیں گی ساتھ کی ساتھ ہریالی جو ہرے بھرے خیت ہوں گے یا ہریالی ہوگی وہ گہرے بھورے سے کالے رنگ کی نظر آتی ہیں اسی پرکار سے سڑکوں کی آبھا یعنی سڑکوں کی جو ٹون ہے ائر فوٹوگراف میں وہ ریلوے لائن کی سیکنڈ ون آتا ہے آکلتی جب ائر فوٹوگرافی کی جاتی ہے تو اس میں جو دھراتل پر ویوین پرکار کی فیچرز ہیں وہ الگ الگ آکلتیاں ان کی بنتی ہیں جیسے پراکلتک لکسنوں کی آکلتیاں سامنے روپ سے اے نیمیت ہوتی ہیں جبکہ جو معنوی لکسن ہوتے ہیں ان کی آکلتیاں نیمیت ہوتی ہیں جیسے آپ ائر فوٹوگراف میں روڈ دیکھیں گے کینال دیکھیں گے یا ریل کی لائن دیکھیں گے تو تقریباً سیدھی نظر آئیں گی جبکہ جو انہے چھتر ہیں وہ نیچرل روپ سے ان کی آکلتیاں جیسے پروت پتھار میدان مرستل تٹرے کھائیں ندی نالے ان سب کی آکلتیاں اے نیمیت ہوں گی اس کے ساتھ جیسے کئی بیلڈنگز ہیں کھیت ہیں سڑکے ہیں نیرے ہیں کھیل کا میدان ہے ریلوی لائن ہے تو ان سب کی آکلتیاں ہمیں نیمیت نظر آتی ہیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپواد بھی ملے جیسے بہان ہوتے ہیں یا ید سامگری یا جوان ساری جو ان کی یوج کرنے والے یہ سب آئیٹمز ہوتے ہیں ان کو اے نیمیت روح دے دیا جاتا جسے چھدما ورن کہا جاتا ہے تیتا کی وہ ویعیان میں بیٹھے شترو کو سینک ٹھیکانوں کا آواز نہ ہو سکے اسی پرکار سے تھرڈ ون آتا ہے سائز تتھوں کے ساپیکس آکار سے بھی ان کی ہم پہچان کر سکتے ہیں یعنی ائر فوٹوگراف کے اندر ہم کسی وسطو کا سائز دیکھ کر بھی ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں جیسے نہر جو ہے وہ پتلی اور سی دی دکھائی دے یعنی پرانی جس بھومی کو اپجاؤپن کم ہونے کے کارن خالی چھوڑ دیا جاتا ہے ایسی بھومی سپاٹ اور کہیں کہیں دبوں سے یکت بھورے رنگ کی نظر آئے گی ائر فوٹوگراف میں کرسی کے چھتروں کی پہچان کھتوں کے آکار میڈھوں اور نیروں کی سٹیتی کے آدھار پر کی جا سکتی ہے ایسی ہی نیکٹ آتا ہے سہ چاری ایس سی سی ایس بہت سارے تتھیں ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں کوریلیٹ کرتے ہیں ان کے سمبندوں کے آدھار پر بھی ہم ائر فوٹوگراف کو پیچان سکتے ہیں جیسے مانوی ادی ہوتی ہے اسی پر کار سے جہاں پروتی چھتر ہوں گے وہاں پر ندیا ہو سکتی ہیں جیل ہو سکتی ہیں ون ہو سکتے ہیں تو یہ آپس میں کوریلیٹ یا ان میں سہ چاریہ پایا جاتا ہے نیکٹ آتا ہے تری ویم پلتی رو تو جو اتی ویپن آور لیپنگ جیسے کسی ایریہ کے دو فوٹو مکس بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس کا بہار کا سنکرمن چھتر وہاں آور لیپنگ ہو سکتی ہے ان کے دوارہ دو ویو فوٹو کی سایتہ سے ہم تری ویم سوروپ دیکھ کر بھی تتھو کو آسانی سے پیچان سکتے ہیں نیکٹ آتا ہے ویو فوٹو گراف کی تقنی کی تتھا اپ کریں ایر فوٹو گراف کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہیں اور اس کے اندر انسٹرومنٹ یوز کی جاتے ہیں تو جیادہ تر جو ایر فوٹو گراف ہیں ان کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے جو ٹولز ہیں جو کیمرے کو اوپر لے کر جائیں گے وہ کون سے ہیں تو اس میں وائیو یان ہو سکتا ہے ہیلی کوکٹر ہو سکتا ہے اس کے لاوہ ڈرون ہو سکتے ہیں جو آج کل آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈرون کا پلچ لان آج کل ادھگ ہے ائر بیلون ہو سکتے ہیں تو ان کے دوارہ کبھی کبھی روکیٹ پی جین یا سیٹیلائٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے آج کل گوگل میپ جو سیٹیلائٹ کے مادم سے ائر فوٹوگرافی اور لائیو ٹریفک بھی دکھا دیتا ہے تو اس پرکار سے ہم سیٹیلائٹ کے پلین ہے یہ ڈرون ہے اور یہ ائر بیلون ہے جن کے مادم سے ائر فوٹوگرافی نورملی کی جاتی ہے اسی پرکار سے اس میں یوج کیے جانے والے جو ائر فوٹوگرافز ہیں اس میں یوج کیے جانے والے وائیو یان ایک پلیٹ فارم کا کام کرتے ہیں جس پر کیمرہ کو فٹ کر دیا ہیں وہ اس پرکار سے ہیں جیسے جگوار یہ پچاس جار میٹر کی اچھائی تک فوٹوگرافی کلتا ہے اسی پرکار سے مگ ٹونٹی فائی تیس ہزار میٹر کینبرہ پندرہ آزار پانسو میٹر سیشنہ آٹھ ہزار میٹر ڈکوٹا تیتر سو میٹر اور جیمینی باون سو میٹر ان میں سے سب سے زیادہ جو وائیویان یوز کیا جاتا ہے ائر فوٹوگرافی میں وہ ہے ڈکوٹا یہ وائیویان جو ہے بھارت میں سب سے زیادہ ائر فوٹوگرافی کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ جیگوار ہے اور یہ مگ ٹونٹی فائیو ائر کرافٹ ہیں جن کے مادم سے بھی ہم ائر فوٹوگرافی کرتے ہیں نیکٹ ایسا ہی آتا ہے کی کیمیرے ائر فوٹوگرافی کے اندر جو کیمیرے یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں جیسے جیسیز آر ایم کے 11.5 جیسیز آر ایم کے 15 آر سی 5 آر سی 8 آر ایم کے ای ایگل 9 تو ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کیمیرے ہیں جن کے اندر جو لینس ہے کوالٹی ہے یا جو میگا پکسل ہوتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں الگ الگ پرپج کے لیے الگ الگ لینس یوز کیا جاتے ہیں یہ آپ کیمیرے دیکھ پا رہے ہیں یہ آر ایم کے کیمیرہ ہے اسی یوز کیا جاتے اس میں الگ الگ لینس ہوتے ہیں جیسے کوئی اکل لینس فریم کیمیرہ ہو سکتا ہے کوئی بہو فریم لینس کیمیرہ ہو سکتا ہے جیسے آج کل آپ مووائل بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کئی سارے کیمیرے ایک ساتھ آنے لگے ہیں کوئی 48 میگا انگل کیمیرے ہو سکتے ہیں نیک ڈاتا ہے کی وائیو فوٹوگرافی کی ویدیا کون سی میتھڈ کون سے تو ایر فوٹوگراف تو میتھڈ پر لیے جاتے ہیں پین پوائنٹ فوٹوگرافی پین پوائنٹ فوٹوگرافی کا مطلب ہے کی آپ نے ایک specify point کو ہی دیان میں رکھ کر اس کو دیسے میں رکھ کر فوٹوگرافی کرنی ہے جیسے جب ویو یا دراتل کے کسی لگو چھتر یا بندو ہو سکتا ہے کوئی بھون ہو سکتا ہے کوئی پل ہو سکتا یا کوئی سینک ایریا یا چھاؤنی ہو سکتی ہے اس کا فوٹوگراف لینا ہے تو وہ pin point فوٹوگرافی کہلائے گا اس کے علاوہ second one ہوتا ہے block فوٹوگرافی اس کے انترگت دراتل کے بہت بڑے بھاگ کو blocks کے اندر بات کر فوٹوگرافی کی جاتی ہے یعنی پلتے ایک خند کا سمان انتر پٹیوں کے روپ میں جیسے سیٹیلائٹ ہوتا ہے وہ بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک جو دلتی کے چاروں روٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک دلتی پر اوپر ککسیا میں ایک جگہ فٹ کر دیا جاتا ہے تو جیسے جیسے دلتی روٹیٹ کرتے تو وہ فوٹوگرافی لیتا رہتا ہے تو اس اس فوٹوگراف کو ریڈ کرنے میں مدد کرتا ہے یہ تھری ڈائیمینسنل ویجن ہمارے سامنے پرستود کرتا ہے یعنی فوٹوگراف کو ہم اس کے نیچے رکھیں گے اور کیمرے کے مادم سے یا لینس کے مادم سے ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں سٹیریو سکوپ کے پرکار سٹیریو سکوپ بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر لینس لگے رہے جیسا کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں اس میں دونوں آنکھوں کے لیے الگ لینس ہیں جس کے نیچے ہم ایئر فوٹوگراف کو رکھیں گے اور اس کا 3D view ہمیں لینس ساتھ میں لینس ہوں گے لینس اور میرر کے مادم سے ہم اس کا 3D view دیکھ پاتے ہیں جس میں یہ درپن ہے میرر ہے 45 angle پر لگائے جاتے ہیں پیارے ویدیارتیو اب اس ویکھان کیا دار پر آپ کے لیے کچھ questions ہیں جیسے نیملی میں سیکن وائیو فوٹوگراف میں اکسیتیج تل پر تی تو ہوتا ہے لگوگ ارورا دھر میں یا الپ تی رک میں یا اتی تی رک میں آپ آنسور ویکھان کیا دار پر جو آپ نے سکھا ہے اس کیا دار پر بھی دے سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ یہاں پر بھی چاروں وکلپوں کے اتر بھی ساتھ میں ہے تو اس کا آنسور ہے اتی تی رک نیکٹ ہے کہ نیم لکھ میں سے کس وائیو فوٹوگراف میں ادو بندو ایو ایو دھان بندو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ارورا دھر میں لگبگ ارورا دھر میں یا الپ تی رک میں یا اتی تی رک میں تو دمیت مل مل تی در موسیقی